اسلام علیکم پاکستان اور جیسے کہ آپ کو معلوم ہے ہم ہمیشہ آپ کے پاس ایک بہت ہی اہم ٹاپک کے ساتھ آتے ہیں آج کا موضوع بھی بہت اہم ہے اور ہم سب سے پہلے جو ہے ڈاکٹر ناصر خان فروم کانیڈا جو ہمارے ساتھ موجود ہیں ایز اگیسٹ یہاں پہ ایسوسییٹ پروفیسر اینڈ ڈائریکٹر فیکلٹی ڈیویلپمنٹ ڈیپارٹمنٹ آف سائیکیٹری کوینز یونیورسٹی کینیڈا سے ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دییا اور ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں اس اہم ٹاپک کے ساتھ اسلام علیکم والیکم اسلام اور اسلام علیکم پاکستان والیکم اسلام پاکستان کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب الحمدللہ جو وقت گزر جائے وہی اچھا جی بالکل ڈاکٹر صاحب اور جی لیسر صاحب ایک دفعہ پھر مجھے بدو کیا گیا اور میں حاضر ہوں بالکل جی ہمارے ساتھ ایک دفعہ پھر ڈاکٹر ناصر خان موجود ہیں اور جی ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ ہمیں فیس بک پہ لائف دیکھ بھی سکتے ہیں اور اگر کوئی قویسٹن ہے تو وہ بھی کر سکتے ہیں فیس بک پہ لائف دیکھنے کے لیے جس آپ کو یہ کرنا ہے کہ www.facebook.com fm247365 پہ آپ ہمیں دیکھ سکتے ہیں سن سکتے ہیں اس براد کو شیئر کیجئے جتنا شیئر کر سکتے ہیں اس کے علاوہ انسٹرگرام پہ فالو کر سکتے ہیں جو کہ ہے fm100 پاکستان اس کے علاوہ یوٹیوب پہ بھی سبسکرائب کر سکتے ہیں جو کہ ہے fm100 پاکستان اچھا ڈاکٹر سب آج کے جو ٹاپک ہے that is سائیکیٹریس کے پاس کب جانا چاہیے ویسے تو سائیکیٹریس کے پاس جانے سے ہر کوئی گھبراتا ہے اور سمجھتے ہیں کسی نہیں سائیکیٹریس کے پاس نہیں جانا چاہیے یہ نہ ہو کہ ہمیں پتہ نہیں کیا ہو جائے اور یہ گھبراہت وغیرہ ہوتی ہے انسان ڈپریشن میں چلا جاتا ہے اکسر یہ سائی نفسیاتی بیماریاں ہوتی ہیں سائیکیٹریسٹ کیا ہوتا ہے اور سائیکیٹریسٹ کون ہے اگر اس کے بارے میں آپ ہمیں تھوڑا سا ایکسپلین کر دے اوکے آپ کی آواز تھوڑی سی پریٹ ہو رہی تھی میں آپ کے سوال کو اس طرح جواب دوں گا میرے تھوڑا سا مجھے ٹائم دیں گی میں ابھی جب یہ ٹاپک کی جو پوسٹر بینر بنایا تھا انہوں نے شیئر کیا مجھے تو میں نے مختلف دوستوں کو بھیجا تو مختلف دوستوں کے مختلف روئیہ آئے اس ٹاپک کے بارے میں سکائیٹریس کے پاس کب جانا چاہیے ایک صاحب نے کہا کہ جب آپ کے پاس بہت پیسہ ہو اور ضائع کرنے کی ضرورت ہو تو آپ سکائیٹریس کے پاس چلے جائیں دوسرے میرے عزیز دوست نے کہا کہ جو مشورہ بیوی مفت دیتی ہے سکائیٹریس وہ مشورہ پیسے دے کے دیتا ہے اس کے برعکس ایک اور میرے عزیز دوست نے آج ایک ویڈیو شیئر کی جس میں ایک شخص برہنہ موٹر سائیکل تیز رفتار سے سڑک کے اوپر چلا رہا ہے اور لوگ اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں پھر مزا ایک طرف اور انہوں نے میچے کمنٹ لکھا کہ جب پائے زیادہ کھا گیا ہوں تو گرمی بڑھ جاتی ہے سو بہرحال لیکن یہ ساری باتیں جو ہیں یہ کہ سکائیٹریس کے پاس کیوں جانا چاہیے ہیں جب آپ کے ازدواج مسائل ہوتے ہیں جب آپ کو یہ لگتا ہے کہ عورت بہت ایک چھوٹی چیز ہے حکیر چیز ہے وہ کوئی مشورہ نہیں دے سکتی یا اور بھی اس قسم کے ہمارے جتنے بھی سماجی مسائل ہیں سائیکولوجسٹ اور سکائیٹریسٹ کا ایک میجر فرق یہ ہے کہ سائیکولوجسٹ بھی مینٹل ہیلپ پروفیشنلز ہیں لیکن وہ سو دیار ڈاکٹرز بڈیار میڈیکل ڈاکٹرز سکائیٹریسٹ وہ میڈیکل ڈاکٹرز ہیں جو اپنی سپیشلائزیشن دماغ اور ان سے ریلیٹڈ معاملات میں کرتے ہیں عام طور پر ہمارے ہاں سائیکائیٹریسٹ کو نیورالوجسٹ سے کمپیر کیا جاتا ہے یا نیورالوجسٹ دماغ ہی امراض کے ماہر نیورالوجسٹ کنسیڈر ہوتے ہیں سکائیٹریسٹ کنسیڈر نہیں ہوتے اور میں چھوٹی سی بات یہ ارز کر دوں کہ جت نیورالوجسٹ چینجز کو اڈریس کرتے ہیں اور سائیکالوجسٹ برین کے فنکشنالٹی کو اڈریس کرتے ہیں ہوتے دونوں میڈیکل ڈاکٹرز ہیں اور آخری چیز چھوٹی سی اور یہاں پہ بیان کر دوں کہ سب سے کم یہ آمدر پہ فہم یہ ہے کہ سکائیٹریسٹ نشہ آور عدویات دیتے ہیں میں آپ کو لکھ کی دین کے تیار ہوں کہ پاکستان کے تمام سکائیٹریسٹ نشہ چھڑوانے کی کوشش کرتے ہیں جو دوہلسری سپیشیلٹیز کے ڈاکٹرز یا لوگ لگا دیتے ہیں یا سکائیٹریسٹ نشہ آور عدویات نہیں دیتے بلکہ نشہ سے چھوٹا چھوٹی دیتے ہیں جی آپ کا سوال کا جواب تھوڑا سا لمبا ہوگی نہیں سر بالکل آپ نے بہت اچھے طریقے سے ہمیں ایکسپلین کر دیا اس کو کہ سکائیٹریس کے پاس جانا کب چاہیے اور اس کے علاوہ یہ تو بات صحیح ہوگی کہ انسان کو کو کوئی ذہنی مرض ہوتا ہے تب ہی وہ سائیکیٹریس کے پاس جاتا ہے لیکن ایک عام آدمی کو یہ پتہ کیسے چلے گا کہ اس کو کوئی ذہنی مرض ہے دیکھیں ہیا ذہنی مرض کا لفظ جب استعمال کرتے نا تو یہ تھوڑا کانٹروورشل لفظ ہے میں اس کی چھوٹی سی مثال اس طرح دوں گے کہ ہر وہ شخص جس کو ایسی کیفیت درکار درپیش ہو جائیں کہ وہ سماجی مسائل کا شکار ہو وہ ذہنی انتشار کا شکار ہو اس کی سوچ میں رد و بدل آجائے کہ اس کی quality of life اس وقت پوری دنیا میں ایک چیز پہ کام ہوتا ہے quality of life so quality of life جس شخص کی بھی compromise ہوگی چاہے وہ سوچ کی وجہ سے چاہے وہ سماجی مسائل کی وجہ سے financial social اپنا شادی شدہ مسائل بچوں کے مسائل کسی بھی انداز میں اگر یہ زندگی بڑی مختصر سی ہے اور بڑی مزیدار زندگی ہے اور اگر ہم اس زندگی کو مزیدار کے بجائے یا اس کی quality of life کو improve کرنے کے بجائے ایسے مسائل میں گھرے رہیں جس میں یہ ایک زندگی عذیت ناک چیز ہمارے یہ بن جائے ایسے موقعوں پہ سکائٹرس کو رابطہ کر لینا چاہیے اور ایک مشورہ لینے میں بات کر لینے میں کوئی حرش نہیں بلکل ایسا یہ اچھا عوام کے لیے alarming sign کیا ہیں کہ یہ کوئی نفسیاتی مرض ہے دیکھیں اگر کوئی شخص کو ایسی تکلیف ہوتی ہے ایک شخص ہے جس میدے کی تضابیت ہوتی ہے وہ پچھلے چار سال سے میدے کے ڈاکٹرس کو دکھا رہا ہے اور کبھی میدے کے ڈاکٹرس کو یہ نہیں پوچھتا کہ میدے کی تضابیت کیوں ہے کیونکہ میدے کے ڈاکٹر کہہ کرو یہ کرو یہ کرو لیکن میدے کی تضابیت ٹھیک نہیں ہو رہی تو کیا وہ شخص نے کبھی میدے کے ڈاکٹرس سے یہ پلمونالیجس کے پاس جاتا ہے فیزیشن کے پاس جاتا ہے مختلف عدیات کھا رہا ہے لیکن سانس اس کی ٹھیک نہیں ہو رہی سارے ٹیسٹ کلیر ہیں سی ٹی سکین کرو لیا بلڈ ٹیسٹ کرو لیا سارے ٹیسٹ کلیر ہیں پھر بھی سانس کی تکلیف ٹھیک نہیں ہو تو کیا ہماری سانس کا تعلق ہمارے دماغ سے نہیں ہے اور دماغ کی وجہ سے سانس خراب ہو رہی ہے پھر نالیجس کی ضرورت نہیں یہی چیز ہر سپیشیلیٹی کے اوپر ہے مثلا لوگوں کو بھوک لگنا بند ہو جاتی ہے نیند آنا بند ہو جاتی غصہ بے شمار آنا سوچنے پہ آ جائے زندگی سے تو موت اچھی ہے سکائٹرس کی ضرورت ہے رابطہ کر لینے میں نقصان نہیں بلکل سر ڈپریشن آ جاتا ہے اس میں کہ انسان بہت زیادہ اداس رہنا شروع ہو جاتا ہے اور اس ڈپریشن کی کیفیت کو کیسے پتر چلے گا خوشی اور غم تو ہر ایک انسان کی لائف میں آتا ہے لیکن اس انسان کو کیسے پتر چلے گا کہ یہ جو غم وہ کر رہا ہے کیا یہ ڈپریشن کی طرف اس کو لے کے جا رہا ہے یا اس کو کیسے پتر چلے گا کتنا یہ ڈپریشن تول دے گا یا ٹو ویک کا ہوا کہ پتہ چل جائے گا یہ ڈپریشن میں چلا گیا ہے وہ اس کو ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے دیکھیں ڈپریشن تو صرف ایک مرض ہے پہلی بار تو یہ کہ ہم اس وقت ڈپریشن کا لفظ استعمال کرتے ہیں جب کسی شخص کو یاسیت اور مایوسی دو ہفتے سے زائد مسلسل قائم رہے اس کے ساتھ ساتھ کہ وہ اس کو باقی تمام چیزیں سہولیات موجود ہیں اس کے باوجود اس کے مزاج میں ایک یاسیت مایوسی قائم رہتی ہے تو ڈپریشن لیکن اس سے کہیں پہلے ڈپریشن اور یاسیت اور مایوسی سے پہلے اگر آپ کو یہ محسوس ہونا شروع ہو جائے کہ جو میرے دوست ہیں یہ میرے ساتھ ٹھیک نہیں یہ جو میرے گھر مجھ پہ بوجھ ہیں یا یہ جو میں کام کر رہا ہوں اس پہ کوئی فائدہ نہیں یا جو میں پیسے کمار رہا ہوں وہ اس طرح سے نہیں کہ میرے کسی کام آ سکے کی سوچ کا انداز بدل دیاغنوسز میں چلا جائے گا اس کو یاسیت اور مایوسی دو ہفتے سے زیادہ موجود رہے گی تو ظاہر ہے اس کے گھر کے کام کاج بند ہو جائیں گے جیسے میں نے پہلے کہ جب آپ کے پاس پیسے بہت زیادہ ہوں تو آپ کو سکائیٹرس کے پاس جانا چاہیے آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہر سوشل کلاس کے لوگ سکائیٹرس کے پاس جا سکتے ہیں یہ بیماریاں اکروس تر گلو ہر سوشل کلاس میں سب سے زیادہ میڈل کلاس میں اور میڈل کلاس وہ کلاس ہے جو پڑھ لکھی بھی ہے سمجھ دار بھی ہے پیسوں کے معاملے بھی ٹھیک ہے ان کو زیادہ ضرورت ہوتی ہے کیونکہ وہ دوست میں بیٹھے ہیں گمسم بیٹھے میں ہیں گھر والوں میں بیٹھے ہیں بیگم سے بات کرنے کا دل نہیں کر رہا ہر وقت میان بیوی کے تعلقات میں چک چک ہو رہی ہے بچوں کو ڈانٹ چل رہی ہے ہر دوستوں کو انجوائے کریں لیکن خیار اس نہ بھی نہ ہو کہ اس حد تک انجوائے کرنا شروع کریں کہ کپڑے اتار کے موٹ سائیگل پہ نکل پڑے وہ ہی غلط ہو جائے جی 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 اچھا ڈاکٹر سب اکثر جو لوگ جن کو دیکھتے ہیں وہ بہت جو آپ نے لفظ استعمال کی پینک ڈیس آڈر ہے پینک ڈیس آڈر میں کرائٹیریا یہ ہے کہ کوئی بھی شخص جب یہ محسوس کرنا شروع کرے کسی بھی سیچویشن میں کہ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی اس کو سانس لینے میں دکت ہو رہی ہے سفر میں محسوس ہو رہی ہے شاید مجھے کچھ ہو جائے گا کہیں میں مر نہ جاؤں موت کا خوف بند جگاؤں کا خوف اور ایسی سوچ جس میں یہ احساس ہو کہ میرے پاس نکلنے کا راستہ موجود نہیں ہے اس سیچویشن میں ہم اس کو پینک ڈیس آڈر بولتے ہیں وہ شخص بھاگا عام طور پہ ملٹیپل ٹائمز کارڈیولوجس کے پاس جائے گا کارڈیولوجس اس کی ای سی جی کرے گا بلڈ ٹیس کرے گا اور کہے گا جی آپ کو دل کا دورہ نہیں ہے یہ صرف خوف ہے اور نشہ آور عدویات بھی شاید وہ کھانا شروع کر دے زینکس کی گولیاں عام طور پہ نشہ میں لگے رہتے ہیں جس میں ان کو نہیں لگنا چاہیے اور اس نشہ میں لگنے پہ بے شمار مسائل ہو جاتے ہیں آپ کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت مزید خراب ہوتی چلی جاتی ہے اور بہت زیادہ اس میں کامپلی لگتی سو تمام وہ عدویات جو جاتے ہیں اس میں الپریزولیم ہے گرومیزی ہے دائزی پیم ہے یہ عدویات مزید خراب کرتی ہیں پینک ڈیسورپ میں عام طور پر لوگ یہ عدویات لیتے ہیں جبکہ ایسی عدویات کی ضرورت نہیں ہے وہ اگر سکائیٹرز کے پاس جائیں تو بڑی سمپل سادھ عدویات اور تانچند تجاویز دینے پر ان کی بیماری ٹھیک ہو سکتی اور وہ زندگی کو بھرپور انجوی کر سکتے سو سکائیٹرز کو دکھا لینے میں حرش نہیں اور سر اگر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ جن کے اندر یہ احساس نہیں ہوتا کہ ان کو جو ہے سکائیٹرز کے پاس جانا ہے تو ایسے لوگوں کو کیسے ہنڈل سکائیٹری میں کسی زمانے میں اور وہ ان لوگوں کو لگائی جاتی تھی جو عام طور پہ اس زندگی سے بالکل کٹ جائیں مثلا ابھی کوئی شخص ہائلی سوسائیڈل ہو اور وہ اپنی زندگی کو اس قدر فرمنس کے ساتھ ختم کرنا چاہتا ہو کہ بس میں اب اپنی زندگی کو تو ای سی ٹی ایک بہت موسر علاج ہے لیکن ای سی ٹی اس طرح نہیں لگائی جاتی جس طرح فلموں میں دکھایا جاتا ہے کہ ایک تورچر دیا جا رہا ہے انسان کو نہیں ای سی ٹی ایک سائنٹیفک ٹریٹمنٹ ہے جس میں انسان کو سکائیٹرس کے پاس جب جاتے ہیں تو ایک خاص کمرے میں جس میں ایک خاص دوائی کا عمل ہوتا ہے جس میں دوائیاں دی جاتی ہیں ان کو انسان سو جاتا ہے اور ان انسان سو جاتا ہے ای سی ٹی ایک سپیسیفک طریقے سے لگائی جاتی ہے اور گھر کی طرف رواندوا ہوتا ہے پہلی بات یہ ایک سٹیگمہ ہے کہ سکائیٹرس ای سی ٹی لگائے دی کیونکہ ہمارے میڈیا نے ہماری فلموں نے اس کو ایک سٹیگمہ بنا دیا بلکل کہ جو شخص آپ کے خلاف گفتگو کرتا ہے آپ اس کو ٹورچر کے طور پر ای سی ٹی دے دیں یہ ٹورچر شاید ایجنٹوں کی اور سی آئی اے کی دنیا میں اور باقی ایسی چیزوں میں بیماریاں جس میں انسان کو یہ فہم ختم ہو جائے کوئی بیماری ہے ان بیماریوں کو ہم اپنی زبان میں سائکو سسز بولتے ہیں ایک شخص اگر اپنے کھانے پینے کا خیال نہیں رکھتا سارا وقت ایک کمرے میں بیٹھا خود کلامی کرتا رہتا ہے اپنے آپ سے باتیں کرتا رہتا ہے اس کا بیہیوئر ماں باپ سے بہن سے بچوں سے اچھا نہیں ہے سختی سے گفتگو کرتا ہے شخص شبے کا اظہار کرتا ہے یہ وہ ساری علامتیں ہیں کچھ علامتیں جو سائیکوس کے زمرے میں آتی وہاں پھر یہ بھی فہم ختم ہو جاتا ہے کہ مجھے کسی علاج کی ضرورت ہے ایسے لوگوں کو بھی اگر وہ خود نہیں بھی آ سکتے میرا مشورہ یہ کہ خاندان والوں کو فیملی والوں کو سکائٹرس سے مشورہ کرنا چاہئے سکائٹرس ایسے طریقہ علاج بتائیں گے جو پیشنٹ کو اس بات پہ کاربند کر دیں گے کہ وہ دوکٹر کو دوکٹر کو دوکٹر ناسر اکثر میں نے دیکھا ہے کہ لوگ جو ہیں یہ ذہنی مرز کو کچھ لوگ ایسے ہوتے نہیں مانتے وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنی will پار سے ٹھیک ہو جائیں گے ایسی مریضوں کو ایسی جو لوگ سن رہے ان کو کیا کہیں چھوٹا سب میری یوٹیوب کا چینل ہے ڈاکٹر ناسر سعید خان چینل ہے اس میں میں اکثر اپنے جو طالب ہیں ان کو جب پڑھاتا ہوں تو میں مختلف سکائیٹرک بیماریوں کے بارے میں بتاتا ہوں میرا مشورہ یہ ہوگا کہ آپ لوگ ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے یوٹیوب ایسی کوئی بھی چیز جب آپ لوگ کو برش چلتی ہے تو آپ لوگ انٹرنیٹ پہ دیکھیں لیکن انٹرنیٹ ایک بڑا انفورشنیٹ میڈیم ہے جب آپ ایک لفظ لکھیں اللہ تو اس پہ بھی ملیون آجائیں گے اور کچھ آرٹیکل اللہ کے خلاف بھی ہوں گے سو کس آرٹیکل کو جو سائنٹیفک بیکگراؤن سے ریلیٹی ہے آپ کو پڑھنا یہ ضروری ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو کوئی بھی ایسی تکلیف ہے جس کا حل آپ کو سمجھ نہیں آرہا انٹرنیٹ پہ بیٹھیں اس کے بارے میں پڑھیں سائنٹیفک لیٹریچر پڑھیں اور رابطہ کر لیں ایسی بیس اپنی ایسی رسپونڈ پڑھیں میں تھوڑا سا ڈی ٹریک ہو گیا نہیں بیلکل صحیح آپ نے کہا ویل پار جہاں پہ میں آپ سے پوچھا تھا ویل پار تو انسان کو چاہیے ہوتی ہے لیکن ویل سے مثال آپ دے دوں ہمارے پاکستان میں پاکستان میں بھی کلینک کرتا ہوں اور میرے پاس مریض آتے ہیں تو ایک پلندہ ہوتا ہے ہم کے پاس مصفوں کا سو آپ اگر گیسٹرونٹرولوجس کے پاس چلے جائیں میدے کی عدریات کھانے کے لیے تو آپ دو سال پانچ سال دس سال وہ ادویات کھاتے رہتے ہیں آپ کو مسئلہ نہیں ہوتا شگر کا مریض ساری زندگی دوائی کھاتا شگر کی چھوڑتا نہیں اس ڈر سے مار جائے گا دل کا مریض ساری زندگی دوائی کھاتا ہے اگر دل کی بیماری میں مختلع ہو گیا دل کی دوائی چھوڑ دے گا لیمٹ تک دیتے ہیں جو جس لیمٹ تک کسی بیماری کے لیے سائنٹیفک بیسز پہ ادویات رکمینڈ ہے مثلا ڈپریشن کے مرز میں پہلا اگر اپیسوڈ انسان کی زندگی میں ہو پہلی دفعہ آپ کو ڈپریشن ہو تو عام طور پر یہ ادویات تین سے چھ ماں کے لیے کھلائے جاتی ہیں کچھ کیسز میں دو سال تک اور پھر آہستہ آہستہ بند کر جاتی ہے جب انسان نارمل لائف میں آ جاتا ہے آپ کی بیماری کی علامتوں پہ آپ کی بیماری کی دیوریشن پہ اور ہم ایک اپنے لیے الفاظ استعمال کرتے ہیں سکائٹری میں مطلب یہ بہتر ہو جائیں گے سکائٹرک بیماریاں دماغی بیماریاں دماغ کے فنکشن سے ریلیٹڈ بیماریاں یہ دماغ ہمارا جو کمپیوٹر ہے وہ سارا کے سارا ہمارے دماغی پرنسپل پہ بنا ہے اور اس خرابی ہونے کے باعث مطلب ذہنی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں اور اس کو اگر ہم ٹھیک کر دیں گے تو انسان ٹھیک ہو جائے گا اگر سٹیگما اس چیز کو قرار دینا پرابلم ہوگی جتنی جلد علاج کر لیں اتنا بہتر جی ڈاکٹر صاحب اور ویسے بھی اگر گھر والوں کی اگر کو ذہنی مرض میں مبتلا ہے تو گھر والوں کی کس قدر سپورٹ ہونی چاہیے اس حوالے سے کیا کہیں گے بات پھر میں اس طرف دوبارہ سے آوں گا کوئی بھی شخص جان بوچ کے اپنے آپ کو عزیت میں مبتلا نہیں کرتا اگر آپ کے ایسا شخص ہے جو اب اس طرح کی کسی بھی عزیت میں مبتلا ہے لمبے عرصے سے gastroenterologist کو دکھا رہا ہے ڈائیوٹ آلیج کو دکھا رہا ہے زندگی جبرے مسلسل کی طرح لگتی ہے تو بہتر ہے کہ سکائٹرس سے رابطہ کر لیں کوئی بھی شخص جو نارمل ہوگا ہیلدی ہوگا منٹلی ہیلدی ہوگا وہ اپنی فیملی کے ساتھ بھی ٹھیک ہوگا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فیملی کی سپورٹ ہوگی تو انسان ٹھیک ہو جائے گا ہر بیماری میں فیملی کی سپورٹ درکار ہوتی لیکن بیماری کو بیماری کی طرح ٹریٹ کریں تو فیملی بھی کمفرٹیبل اور سپورٹ بھی کارا مد لیکن اگر بیماری کو جیسے ہیں اور ان کو اگر سکائٹر سے پروپر علاج نہیں کروائیں گے عام طور پر گیسٹرو انٹرولیجز یا کسی بھی فیزیشن کے نسخے دیکھیں تو مختلف دوائیاں لوگ لے دوائیں شگر کی بلڈ پشر کی جوڑوں کی دردوں کی اگر ایک دوائی اس میں سکائٹرز کی ایڈ ہو جاتی اور آپ کی قولیٹی اف لائف ہو جاتی تو اس میں حج کوئی نہیں سہی اچھ ڈاکٹر سب یہ بتائے گے کیا یہ جنیٹک لی بھی ہوتا ہے اگر پیرنٹس میں ہے تو کیا یہ نفسیاتی کچھ بیماریاں بچوں میں بھی آتی ہیں بہت اچھا سوال پوچھا ہے آپ نے اور تمام پاکستان کے سننے والوں کو چھوٹا سا میسے یہ بھی دوں گا کہ زیادہ تر ذہنی بیماریاں نفسیاتی بیماریاں genetically predisposed ہیں آٹیزم schizophrenia major depressive disorder bipolar disorders یہ تمام بیماریاں ایسی بیماریاں ہیں جن میں genetics کا بہت واضح رول اب scientifically پروف ہو گیا ہے فیملی ہسٹری میں اگر کسی شخص کو پیچھے سے کوئی بیماری ہے اس کے بچوں میں یہ بیماریاں ہونے کے chances پڑ جاتے ہیں اور بروقت علاج کر لینے سے ہم morbidity اور mortality عذیت اور اس کی recovery دونوں کو بہتر کر سکتے جی سہی اچھا ایک کوئیشن ہے کہ بغیر کسی بیماری کے بھی کوئی سائیکی اٹریس کو روز مرا لینے کے لیے بھی جو ہے وہ ان سے ملا جا سکتا ہے اس میں کوئی مسائل کا تو نہیں ہے بہت اچھا سوال اگین سوال اچھا اس سنس میں کہ میں اس چیز پر بلیو کرتا ہوں کہ اگر مجھے تکلیف ہوگی جس کوئی میں مثال دے رہا ہوں کہ اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری نظر کمزور ہے تو میں کیا کروں گا نظر کے ڈاکٹر کو دکھا لوں گا اور اگر نظر کا ڈاکٹر یہ سمجھتا ہے کہ میری نظر میں مسئلہ نہیں ہے بلکہ نظر زکام خانسی کی وجہ سے کچھ دیر کے لیے نظر میں کچھ اثر پڑ گیا تھا اور وہ ٹھیک ہو جائے گی خود بخود تو نظر کا ڈاکٹر مجھے چشوان نہیں لگائے گا یہی بات یہاں پر بھی ہے اگر سکائٹر سے آپ کوئی مشورہ لینے جاتے ہیں بہت سارے مریض میرے پاس ایسے آتے ہیں جو پوچھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب میں پاگل تو نہیں کیا مجھے آپ کی ضرورت تھی جب ان کی ساری بات سن کے مشورہ دیتا ہوں آپ صحیح کہ اس کا یہ چیز ہو جانی چاہیے جہاں پہ علاج کی ضرورت ہوگی وہاں پہ لوگوں کو کہا جائے جہاں علاج کی ضرورت نہیں ہوگی وہاں پہ کچھ ٹپس دی جائیں گی کچھ تھیرپیز دی جائیں گی کچھ باتیں بتائی جائیں گی کچھ مشورے دی جائیں گے تاکہ زندگی کو سہل کیا جائے سو مشورہ لے دینے میں کوئی حج نہیں کوئی رکاوٹ نہیں کوئی ممانیت نہیں ٹھیک ہے اور آخر میں آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے ہمارے لسنرز کو ویورز کو جو آپ کو سن رہے ہیں سب سے پہلے تو پھر شکریہ آدھ کروں گا ایف ایم ہنڈرڈ کا ویرک فارماسوٹیکل کا کہ مجھے دوبارہ موقع دیا کہ میں کچھ بات کر سکوں چھوٹی سی بار یہ زندگی بڑی مختصر ہے اور بہت حسین ہے اس زندگی کو حسین اور کارامد بنائیے ایسا پروڈکٹیو بنائیے کہ آپ لوگوں کے کام آئیں ملک کے کام آئیں قوم کے کام آئیں نہ کہ اس ملک اور قوم کے لیے بوجھ اور عذیت کا سبب بنے اور کسی سٹیج پہ اگر آپ کو یہ لگے کہ آپ گھر والوں کے لیے اس ملک کے لیے یا اس قوم کے لیے ایک عذیت ہیں تو خدارہ وقت برباد نہ کریں مشورہ کر لیں ہو سکتا ہے کہ آپ کارامد پروڈکٹیو انسان بن کے اس لہور سٹیشن سے فم 100 لہور سٹیشن سے میں ہوں ہایہ خان ہمارے ساتھ ڈاکٹر ناصر سعید خان موجود تھے کیانادا سے اور بہت مفید قسم کے انفرمیٹیو قسم کی معلومات جو ہے یہ شیئر ہوئی ہے آپ کے ساتھ اس کو ضرور شیئر کیجئے گا آپ ہمیں دیکھ یوٹیوب پر جو ہے فم 100 پاکستان آپ بہت زیادہ خیال رکھے گا ڈاکٹر ساب پاکستان زندہ باد